پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ فاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ حکومت لانگ مارچ کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کس صورت اجازت نہیں دے گی اس لامباد میں فاقی وزراء کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی لانگ مارچ نہیں بلکہ یہ فتنہ فساد کا لانگ مارچ ہے انہوں نے کہا کہ کامینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دے رہے انہیں روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمرائی اور قوم کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے کو آگے نہ بڑھا سکیں ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی 2014 میں یہ سب کیا یہ اب گھالیوں اور گولیوں پر اتر آئے ہیں لاہور میں ایک پولیس ایلکار کو شہید کیا ہے وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ عمرانی فتنے کی گمرائی کا شکار لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اس گمرائی سے باہر نکلیں یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور ملکی بقا کا مسئلہ ہے یہ بدوقت قوم کو تقسیم اور گمرہ کرنا چاہتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پور امن ایت چارج اور ظاہرے رائے سب کا حق ہے مگر یہ پور امن ایت چارج کرنے نہیں آ رہے یہ اس سے پہلے بھی پور امن ایت چارج کا نام لے کر آئے تھے جو پھر جو ہوا سب کے سامنے ہے اگر یہ ایت چارج کو خونی ایت چارج کا نام نہ دیتے تو ہم راستے میں آئل نہ ہوتے اس لیے اس فتنے کو اسی محرلے پر روکا جائے گا یہ بہت بڑی خدمت ہوگی رانا سناؤلہ نے مزید بتایا کہ کسی کو ریاست کے دارل حکومت کو محاصرے کی اجازت نہیں دے سکتے اسلام آباد کے شہریوں تاجروں کی جانمال کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہے اسے ہر قیمت نبھائیں گے یہ اہم ترین ڈیویلپنٹ فاقی غموت کی سر طرف سے سامنے آئی ہے آپ دیکھتے ہیں اس حالے سے کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے